سبسکرائب تیک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس تہ نوٹیفکیشن پٹن اسلام علیکم ناظرین تیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکھسا شہزاد سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز پاکستان میں کورونا مزید خطرناک ہو گیا محلق وارث نے چوبیس گھنڈوں کے دوران مزید ایک سو پانچ زندگی آنے گر لیں ایک ہی دن میں دو ہزار سات سو اکتیس نے مریض ریجسٹرٹ کیے گئے محدود وسائل کے باوجود پی آئی سی پشاور کی تکمیل قابل تحسین ہے وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں عوام کی صحت کا خیال رکھنا حکومت کی اولین ترجی ہے اسلاحات کا مقصد ہسپتالوں کی کارکردگی بہتر کرنا ہے اپوزیشن کا استفاق آئیٹم بوم پھل جڑی نکلے گا شیخ رشید احمد کہتے ہیں پی ڈی ایم اسلام آباد آنا چاہتی ہے تو شوق سے آئے انتہائی قدم سے جہمہوریت بند گلی میں داخل ہو جائے گی وزیراعظم کو گھر بھیجنے کے لیے سندھ حکومت بھی قربان کر دیں گے چیئرمن پیپس پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں عمران خان کو 31 جنوری تک ہر صورت استفاہ دینا ہوگا سانہائے آرمی پبلک سکول کو چھ برس بیٹ گئے قوم کے زخم آج بھی تاسا ہیں صفاق دہشتگردوں نے 141 گھروں میں صفے ماتم بچھا دی تھی تمام شہیدوں کو قوم نے سلام پیش کیا کینیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائیڈ ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے ریلائیبل، ٹرسٹ وردی اور آنیس لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پہلی کنسلٹیشن بلکل فری ہے کال لائیر شکھا شاردہ 905-956-6699 نیشنل کمانڈ این آپریشن سینٹر کی مطابق ملک میں امباد کی مجموعی تعداد 9000 دس ہو گئی ہے جبکہ کرونا کی تذک شدہ مجیزوں کی تعداد 4,45,000 سے تجاوز کر چکی ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں پاکستان میں کرونا مزید خطرناک ہو گیا محلق وائرس مزید 105 افراد کی زندگیاں نگل گیا ہیں جس کے بعد امباد کی مجموعی تعداد 9,010 ہو گئی پاکستان میں کرونا کے تذک شدہ کیسز کی تعداد 4,45,977 ہو گئی ہے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے جاری کردہ تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2,731 نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک 61,36,799 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 38,028 نئے ٹیسٹ کیے گئے مرد سے اب تک 3,88,598 مریض سے حتیاب ہو چکے ہیں جبکہ 2,510 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے وزیر آزم عمران خان کا کہنا ہے کہ اتنے پیسے نہیں کہ پورے ملک میں ہسپتال بنائیں سزا اور جزا کا قانون ختم ہونے سے سرکاری ہسپتالوں کی کارکردگی خراب ہوئی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں وزیر آزم عمران خان نے کہا ہے کہ ہماری حکومت کو اپوزیشن سے کوئی خطرہ نہیں ہے مجھے اپوزیشن سے کوئی خطرہ نہیں وہاں جلسے کے دن میں کیا کر رہا تھا سب نے دیکھ لیا مجھ پر کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ہے وزیر آزم عمران خان نے پشاور میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سینٹ الیکشن وقت سے پہلے کرائیں گے شو آف ہینڈ کے ذریعے الیکشن کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر رہے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ حکومت کے لیے سینٹ انتخابات میں ہارز ٹریڈنگ آسان ہوتی ہے ہم نے بیس ایم پی ایز کو پارٹی سے نکالا کیونکہ ہم شفاف انتخابات پر یقین رکھتے ہیں قبل ازی پی آئی سی کے ابتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر آزم عمران خان کا کہنا تھا کہ پشاور میں ابھی تک امراض قلب کا کوئی اسپتال نہ تھا یہاں انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کی بہت ضرورت تھی اغوانستان سے بھی مریض پشاور علاج کرانے آئیں گے وزیر آزم کا کہنا تھا عوام کی زہد کا خیال رکھنا حکومت کی اولین ترجیح ہے سزا اور جزا کا قانون ختم ہونے سے گورنمنٹ اسپتالوں کی کارکردگی خراب ہوئی وزیر آزم نے کہا ہے کہ محدود وسائل کے باوجود پی آئی سی پشاور کی تکمیل قابل تحسین ہے اور پرائیویٹ سیکٹر آ رہے اب ہسپٹلز بنانے کے لیے کیونکہ جس کے پاس ہیلتھ کارڈ ہوگا وہ گورنمنٹ ہسپٹل یا پرائیویٹ ہسپٹل کہیں بھی جا سکتا اپنا علاج کروانے کے لیے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ تمام اپوزیشن سے مضبط گفتگو کرنا چاہتے ہیں سیاست میں پیپس پارٹی کو بہتر پوزیشن میں دیکھ رہا ہوں یقین ہے شہباز شریف بھی مضبط سوچ کے ساتھ سیاست کو آگے بڑھائیں گے مزید تفصیلات اس رپورٹ میں وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ بلاون نے اس طیفوں کا ایٹم بم چلانے کی دھمکی دے دی ہے لیکن مجھے یقین ہے وہ پھل جڑی ہوگی کیونکہ پیپس پارٹی جمہوری عمل پر یقین رکھتی ہے اسلام آباد میں ذرائب لا قیامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر داخلہ کا کہنا تھا پی ڈی ایم اسلام آباد آنا چاہتی ہے تو شوق سے آئے انتہائی قدم سے جمہوریت بند گلی میں داخل ہو جائے گی وفاقی وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ تمام اپوزیشن سے مصبت مذاکرات چاہتے ہیں پیپس پارٹی نے صرف جمہوری عمل کو سپورٹ کیا سیاست میں پیپس پارٹی کو بہتر پوزیشن پر دیکھ رہا ہوں یقین ہے شہباز شریف مصبت سوچ کے ساتھ سیاست کو آگے بڑھائیں گے انہوں نے کہا کہ ایف آئی اے کو لوگوں کی شکایت حل کرنے کا کہہ دیا ای سی ایل میں چار سو افراد کے نام ہیں جنہیں کم کرنے کا کہہ دیا ہے پاکستان پیپس پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ حکمران گھبراہت کا شکار ہو چکے ہیں یہ جانتے ہیں کہ انہیں سینٹ میں اکثریت نہیں ملے گی حکومت دھان لی کر کے سینٹ الیکشن میں اکثریت حاصل کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں چیئرمن پاکستان پیپس پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ 31 جنوری تک وزیر آزم کو مستعفی ہونا پڑے گا اگر ضرورت پڑی تو پیپس پارٹی سندھ حکومت کی قربانی دینے کیلئے تیار ہے بلاول نے کہا کہ سیلیکٹڈ حکمرانوں کا ڈٹ کا مقابلہ کرنا ہے لانگ مارچ کو ہر صورت کامیاب بنایا جائے گا چیرمن پیپس پارٹی کا کہنا تھا کہ لاہور جلسہ کامیاب بنانے پر سب کا مشکور ہوں لانگ مارچ کو بھی کامیاب بنائیں گے ہم نے آمریت کا مقابلہ کیا حکومت کو بھی گھر بھیجیں گے انہوں نے کہا کہ حکومت گھبراہت کا شکار ہے یہ جانتے ہیں انہیں سینٹ میں اکثریت نہیں ملے گی حکومت کی کوشش ہے دھاندی کر کے سینٹ الیکشن میں اکثریت حاصل کرے بلاول بٹو کا کہنا تھا اکتیس دسمبر تک تمام جماعتوں کی قیادتوں کے پاس استیفے جمع ہوں گے ہم ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے جس سے ملک اور اداروں کو نقصان ہو ہم ملک اور ملکی اداروں کو بچانا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ پیپس پارٹی کی مضاحمت کی تحریکیں چلانے کی ایک تاریخ ہے سانحہ آرمی پبلک سکول کے چھے برس گزرنے کے بعد بھی قوم کے زخم آج بھی تاسا ہیں وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ شہدہ ہمارے ہیرو ہیں وزیر خارجاش احمد قریشی نے اپنے پیغام میں کہا کہ اس دن کو ملکی تاریخ میں سیاہ ترین دن کے طور پر یاد رکھا جائے گا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں پشاور میں چھ سال قبل ہونے والے سانحہ آرمی پبلک سکول میں شہید ہونے والوں کی آج چھٹی برسی منائی جا رہی ہیں سولہ دسمبر دوہزار چودہ کو صفاق دہشتگردوں نے اے پی ایس پر بزدلانہ کاروائی کرتے ہوئے ایک سو بتیس طالب علموں اور عملے کے سترہ افراد کو شہید کر دیا تھا اس دن اے پی ایس میں حصول علم میں مشغول طالب علم آڈیٹوریم میں جمع تھے کہ اسکول کے اقبی راستے سے صفاق قاتل داخل ہوئے اور ہر طرف گولیوں کی بوچھاڑ کر دی اور اسکول کے اندر معصوم بچوں کو خون میں نہلا دیا حملے کی چھٹی برسی کے سلسلے میں مرکزی تقریب اے پی ایس کیمپس کے شہدہ ہال میں منقد کی جائے گی جس میں غمزدہ والدین شرکت کریں گے سانحے کو پانچ سال پورے ہونے کے بعد آج بھی بچھڑنے والوں کا غم اسی طرح تازہ ہے وزیر اعظم عمران خان نے سانحے میں شہید ہونے والوں اور ان کے اہل خانہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ دہشتگردی کے اس انتہائی اندھوناک حملے پر پوری قوم آج بھی غمزدہ ہے اور یہ ننے ہیروز ہمارا فخر ہے اے پی ایس واقعے کے بعد قوم نے مل کر دہشتگردوں سے لڑنے کا فیستہ کیا وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نے کہا کہ اے پی ایس کے اندھوناک اور دل خراج سانحے کے غم آج بھی تازہ ہیں اس دن کو ملکی تاریخ میں سیاہ ترین دن کے طور پر یاد رکھا جائے گا معصوم پھولوں کی لا زوال قربانی نے پوری قوم کو یکچہ کیا معصوموں کی قربانیاں رنگ لائیں گی دہشتگردی کی اس افریت کو جڑ سے اکھار کر دملیں گے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد موسیقی